درد میں ڈوبے دلوں اور پرین سے لبریز روحوں کو ایس آجز کا سلام یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں یہ درد یہ ریکاؤٹیں تمہارے اندر ہے اپنے بنائے ہوئے اس پنجرے سے باہر نکل کر دیکھ تو خود اپنی قسمت کا سکندر ہے کیوں ہار مان جاتے ہو کیوں تھک جاتے ہو کیوں گر پڑتے ہو کیوں مایوس ہو جاتے ہو ارے بیج کو ایک مضبوط درخت بننے میں تائم تو لگتا ہے نا اور پھر سبزیاں حالوم گاجر کو بھی ان کو زمین بہت جلدی اگل دیتی ہے کوئلے سے ہیرہ بننے میں تائم لگتا ہے ہاج میں تمہیں ساتھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ اگر تم ان پر عمل کر گئے ایکیس دن تو تمہاری زندگی اگلے ستر سال کے لیے بدل جائے گا پہلی بات پہلا اصول خاموش رہنا سیکھو سورج جب نکلتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر بتاتا نہیں کہ میں سورج ہوں اور نکل آیا ہوں روشنی خود بتا دیتی ہے کہ سورج تلو ہو چکا ہے ہم اپنے ٹارگٹ کو اپنے مقصد کو اپنے ایم کو پہلے ہی مشتہر کر کے زائع کر دیتے ہیں اس لیے خاموشی کے ساتھ لگن کے ساتھ لگے رہو دوسری بات دوسرا اصول ہر اس فضول چیز سے سات دنوں کے لیے دور ہو جاؤ جو تمہارا ٹائم اور تمہاری ذہنی جسمانی روحانی صحت کو برباد کر رہی ہے سات دنوں کے لیے نو فیپ نو نیگٹیوٹی نو پورن نو مستر بیشن پھر دیکھو تم اپنے اندر کیسی چمک دمک اور رمک کو محسوس کرو گے کہ حیران رہ جاؤ گے تیسری بات تیسرا اصول طاقت کو بچانے کے بعد اب طاقت کو بڑھانا ہے جسمانی طاقت کو نہیں ذہنی طاقت کو اپنے خیال کی طاقت کو جتنا اونچا سوچ سکتے ہو سوچو جتنے بڑے خواب دیکھ سکتے ہو دیکھو آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز ریالیٹی کو شکست دے سکتی ہے تو وہ ہے صرف امیجینیشن تمہارے خیال کی طاقت اگلے سات دن اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو مضبوط کر لو فوکس ہو جاؤ جو چاہتے ہو وہ حاصل کر لو گے چوتھی بات چوتھا اصول تمہارا جنون کچھ پانے کا جنون کچھ حاصل کرنے کا جنون کچھ بن کر دکھانے کا جنون ہارنے کے ڈر سے کھو جانے کے ڈر سے بڑا ہونا چاہیے چاہے لوگ مخالف ہو ہوائے فضائے مخالف ہو ساری دنیا مخالف ہو لیکن تمہارے اندر جیت کا شوق اور جذبہ جوان رہنا چاہیے اگلے سات دن اپنے جنون کو تازگی بکشو تابندگی بکشو تمہاری زندگی تابندہ ہو جائے گی پہنچوی بات پانچوہ اصول نو لیمٹس خواب دیکھنے کی نو لیمٹ امیجینیشن کی نو لیمٹ محنت کرنے کی نو لیمٹ جیت جان سے لڑ مرنے کی نو لیمٹ اپنی حد کو توڑ کے باہر نکلاؤ جس ڈبے میں اب تک عمر گزاری ہے اس ڈبے کو توڑ کر اس ڈبے سے باہر نکل کر سوچنا دیکھنا اور جینا شروع کرو اگلے سات دن یہ پریکٹس کرو کہ تم اللیمٹیڈ ہو تم صرف یہ جسم نہیں ہو تم روح ہو the soul اللیمٹیڈ پاورفل سول چھٹی بات چھٹا اصول دل کے ہارے ہار اور دل کے جیتے جیت دنیا میں کوئی طاقت تمہیں اس وقت تک ہرا نہیں سکتی جب تک تم خود اپنے آپ سے نہ ہار جاؤ اکیس دن پریکٹس کرو کہ تم انپیٹیبل ہو تمہیں کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی جیت تمہارا مقدر ہے ساتھویں بات ساتھویں اصول حضرت مولانا رومی سرکار فرماتے ہیں پہلے میں ہوشیار تھا ساری دنیا کو بدلنے چلا تھا لیکن آج میں سمجھدار ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اکیس دن اپنے آپ کو بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنی عادتوں کو بدلو اگلے ستر سال کے لیے دنیا تمہارے لیے بدل جائے گی اٹھو ہمت کرو تم جو رتبہ جو مقام جو سٹیٹس حاصل کرنا چاہو حاصل کر سکتے ہو تمہارے اندر کائنات کی تمام طاقتیں موجود ہیں موجزن ہیں اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو آپ جیسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کا باعث بنے کیا پتا اس چھوٹی سی کہانی سے کسی کو کوئی بہت بڑا سبت مل جائے سیکھ مل جائے شکریہ